دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ پانچ ایسے گیجٹس کے بارے میں جانو گے جو کہ آپ کی ڈیلی لائف میں کافی یوسفل ثابت ہوں گے جن کی مدد سے آپ کسی بھی کام کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو تو اسی جے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا جیوس سمارٹ کیمرہ دوستو کار پار کرنے یا باہر نکالنے میں ہونے والے انسیڈنس سے بچنے کے لیے اب سائیڈ میرر کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو اس کے لیے پریشان ہونا پڑے گا بس آپ کو اس دیوائس کو اپنی نمبر پلیٹ کے اوپر لگانا ہوگا اور آپ کی پریشانی فوراں دور ہو جائے گی یہ ایک وائرلیس بیک اپ کیمرہ ہے جسے آپ اپنے موبائل کے ساتھ ایک اپلیکیشن کے مدد سے بہت ہی آسانی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ دس منٹ میں سیلف انسٹال ہو جائے گا فوبو ٹائر پلاس دوستو یہ دنیا کا پہلا ایسا ڈیوائس ہے جو کہ کار کے چاروں ٹائرز کے ائر پریشر کو منیٹر کرتا ہے یہ ڈیوائس بلوڈوٹ کی مدد سے موبائل کے ساتھ کام کرتا ہے یہ آپ کے کارز کے ٹائرز کی چوبیس گھنٹے نگرانی رکھتا ہے اسے کسی بھی پروفیشنل کے علاوہ پانچ منٹ میں انسٹال کیا جا سکتا ہے والد سکینر ڈریلنگ اور کنسٹرکشن کا کام تو گھر میں ہوتا ہی رہتا ہے لیکن کئی بار ڈریلنگ کرتے ہوئے دیوار میں لگے پائپ اور وائر میں کٹ لگ جاتے ہیں لیکن آپ اس ڈیوائس کی مدد سے آپ دیوار میں لگے پائپ اور وائر کو سکین کر سکتے ہو اور اس کی صحیح لوکیشن کا پتہ بھی لگا سکتے ہو اس ڈیوائس کی سائز موبائل کے برابر ہوتی ہے جسے آسانی سے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے دوستو گارڈن میں نئے پریڈ لگانے کے لیے گارڈن کی خدائی کی جاتی ہے جس میں بہت ہی محنت لگتی ہے یہ ڈیوائس کافی لائٹ ویٹ سٹیل کا بنا ہوا ہے جسے یوز کرنا کافی آسان ہے جس کی مدد سے آپ گارڈن کو آسانی کے ساتھ کھوڑ سکتے ہو جو کہ آپ کے وقت اور محنت کو بچاتا ہے تو اگر آپ کو گھر میں ٹیوب لائٹ چینج کرنی ہے یا پھر روم کی چھت کی صفائی کرنی ہے اور یا پھر پیر پودوں کی کٹائی کرنی ہے تو پھر یہ سیڑھی آپ کے بہت کام آئے گی اس میں ٹیلیسکوپ ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس کی مدد سے آپ کو جتنی انچائی کے ضرورت ہے اتنے سٹیپس بڑھائے جا سکتے ہیں یہ ایزیلی فولڈ ہو جاتی ہے اور یہ کافی لائٹ ویٹ ہوتی ہے جسے آسانی کے ساتھ کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے دوستو اگر جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو جلدی سے سے لائک کر دیں اور نیچے مجود لال بٹن کو کلیک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں